نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے مکھے سماچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سماچار پریکنگ نیوز اپڈیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو چلی دوستو جان لیتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر گراؤنٹ ورک اور شوشل میڈیا پر فوکس کریں پی ایم موڈی نے بی جے پی سانسدوں کو دی سلاح جیہاں دوستو پردان منتری نرندر موڈی نے اگلے سال ہونے والے لوگ سبا چناؤ کی تیاری شروع کر دی ہے پی ایم موڈی نے حال ہی میں سماپت ہوئے سانسد کے شیط کالین شطرے کے بعد بی جے پی سانسدوں کے ساتھ بریک فوست میٹنگ کی میٹنگ میں پی ایم نے سانسدوں کو شوشل میڈیا کے مہتو اور ورطمان سمائے میں آنے والے سمائے میں بی جے پی کے راجے سبا میں بان میں سانسد ہیں پردان منتری نرندر موڈی نے سانسدوں کو راجوں کے حساب سے ملنے بلایا تھا انہوں نے سانسدوں سے کہا تھا کہ وی شوشل میڈیا پر اپنی فولوئنگ بڑھانے اور مدداتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے زمینی سطر پر سکتی سے کام کریں لوگوں کو جوڑنے کے لیے راجے سبا سے پارٹی کے سانسدوں پر وشیش روپ سے دھیان دینے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار کنجاولا کیس میں کیا آروپیوں نے پی رکھی تھی شراب ایف ایس ایل ریپورٹ میں ہوا کھلاسہ جیہاں دوستو دلی کے کنجاولا کیس میں ایف ایس ایل روینی نے آروپیوں کی بلڈ سیمپل کی ریپورٹ دلی پولیس کو سوپ دی ہے اس ریپورٹ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ گھٹنا والی رات آروپیوں نے شراب پی تھی ساتھی ایف ایس ایل نے بتایا کہ گھٹنا کے دوران گاڑی میں چار آروپی موجود تھے اس سے پہلے دلی پولیس نے کنجاولا ماملے میں شکروار کو اپنے گیارہ کرمیوں کو نلمبیت کر دیا دیکاریوں نے یہ زانکاری دی نئے سال کے پہلے ہی دن تڑکے ایک یوتی کی اسکوٹی کو ایک کار نے ٹک کر مار دی تھی اور کار میں فس گئی یوتی کو آروپی لگ بگ بارہ کلومیٹر تک سلطان پوری کے کنجاولا تک سڑکوں پر گھسیٹتے رہے جس سے اس کی موت ہو گئی ادکاریوں نے بتایا ہے کہ جن پولیس کرمیوں کو نلمبیت کیا گیا اے وہ گھٹنا کے سمیں راست میں پی سی آر اور چوکیوں میں ڈیوٹی پر تھے گرہ منترالے نے اس ماملے میں برسپتیوار کو ڈلی پولیس کو تین پی سی آر وین اور دو چوکیوں میں ڈیوٹی پر تینات سبھی کرمچاریوں کو نلمبیت کرنے کا نردیش دیا تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار وشو کی سب سے لمبی ریور کروز یاترہ پر گنگا ویلاس روانہ پی ام موڈی کی ویدیشی پریٹکوں سے اپیل بھارت آئیے یہ آپ کی سوچ سے بھی پرے ہے جہاں دوستو پردان منتری نرندر موڈی نے وارانسی کو دو سوگاتیں دی پہلی سوگات ہے گنگا ویلاس کروز اور دوسری فائف سٹار ٹینٹ سٹی پردان منتری موڈی نے اس کا ورچوالی ادھگا ٹین کیا گنگا ویلاس کروز دنیا کی سب سے لمبی ریور کروز یاترہ پر روانہ ہو گئی ہے اس دوران یہ تین ہزار دو سو کلومیٹر کا سفر کرے گا یہ وارانسی سے اسم کے ڈیمرو گرد تک جائے گا دوستو پی ام موڈی نے ہر ہر مہادیو سے بھاشن کی شروعات کی کہا کہا کہ گنگا ہمارے لیے صرف ایک زلدھارہ نہیں ہے یہ ہے بھارت کی تپشہ کی ساکشی ہے اس سے بڑا دربا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ گنگا کنارے ویکاس کے بزائے وہاں پچھڑتے چلے گئے اسی وجہ سے گنگا کنارے کے لاکھوں لوگوں کا پلائن ہوا اس لیے ہم نے نمامی گنگے شروع کی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار امیت شاہ کا مشن کشمیر گھانٹی میں آتنکواد کی کمر توڑنے کے لیے بنایا ماسٹر پلان جیہاں دوستو شکروعار کو زمو کشمیر دورے پر پہنچے گرہ منتری امیت شاہ نے آتنکواد کی خلاف ایک سن پلان کو لے کر سرکشا بیٹک کی اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کو سمبودیت کیا امیت شاہ نے رازوری حملے کو لے کر شوک جتایا انہوں نے کہا کہ خراب موسم کے قارن اس درپاگیے پون گھٹنا میں مارے گئے لوگوں کے پریوار سے ملنے پہنچ نہیں پایا میں نے ان کے ساتھ فون پر بات کی رازوری جلے کے دنگری گاؤں میں ایک زنوری کو آتنکوادی حملے میں ساتھ ناغرک مارے گئے تھے گرہ منتری گاڑی سے راز بہون گئے جہاں انہوں نے سرکشا سمکشا بیٹک کیا دیکشتہ کی اس میں اوپراج جپال منوز سنا کے اندریے گرہ سچیو اے کے بھلا آئی بی کے پرمکھ اور رو کے پرمکھ کے علاوہ سی آر پی ایف بی ایس ایف اور ڈیو ٹی پولیس کے مہاندشک شامل رہے امیر شاہ نے کہا کہ شوکا کھل پریوار نے حوصلہ دکھاتے ہوئے ڈٹ کر لڑنے کا ززبہ دکھایا ہے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی یہ بہت بڑی بات ہے گرہ منتری نے کہا ہے کہ سیکویرٹی ایجنسی کے ساتھ سبھی پہلووں پر بیٹھک کی جا رہی ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبر اسٹار ٹینس کلاری سانیا مرزا نے کیا سنیاز کا اعلان انتیم ٹورنمنٹ ہوگا اسٹیلی آئی اوپن جیہاں دوستو بھارتیہ ٹینس اسٹار سانیا مرزا نے ادھکاریک طور پر پروفیشنل ٹینس کلویدہ کہہ دیا ہے انہوں نے شوشل میڈیا پر بھاوک پوسٹ لکھ کر اس بات کا اعلان کیا بھارتیہ ٹینس اسٹار نے انسٹرگرام پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہے اسٹیلی آئی اوپن کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ ادھک وقت بتانا چاہے گی انہوں نے آگے لکھا کہ تیس سال پہلے ہندراباد کی ایک چھ سال کی لڑکی کوٹ پر پہلی بار گئی اپنی ماں کے ساتھ گئی اور کوچ نے بتایا کہ ٹینس کیسے کھیلتے ہیں سانیا مرزا آگے لکھتی ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ ٹینس سیکھنے کے لیے میں بہت چھوٹی ہوں میرے سپنوں کی لڑائی چھ سال کی عمر میں شروع ہوئی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار شرد یادو کو امیت شاہ راحل گاندی نے دی شردانجلی ایم پی میں کل انتیم سنسکار بھاوک لالو بولے ایسے الویدان نہیں کہنا تھا بھائی جیہاں دوستو جی ڈی 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 ڈ کے پورو عدیقش شرد یادو کا پارتھیو شریر شکروعار کو انتیم درشن کے لیے دلی کے چھترپور میں ان کے آواز پر رکھا گیا ہے گرہ منتری امیت شاہ راحل گاندی ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال خٹر نے انہیں شردانجلی دی شرد کا گروہار کی رات کچھتر سال کی عمر میں نیدھن ہو گیا تھا انہوں نے دلی کے ایک نیزی اسپتال میں انتیم سانس لی ایم پی کے بابائی تحصیل کے آنکھ مہو گاؤں میں شنیوار کو ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا صبح نو بزکر پندرہ منٹ پر ان کے پارتیو شرد کو چارٹٹ ویمان سے دلی سے بھوپال لائے جائے گا یہاں سے سڑک مارک سے ان کے پیترک گاؤں آنکھ مو لے جائے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ٹی میڈیا کے خوکار دشمن کو پاکستان دینے زارہا یہاں اہم ذمہ داری بابر آزم کی بھی ہے حالت خراب یہاں دوستو بابر آزم کی گنتی فیلحال دنیا کے سب سے بہترین بلے بازوں میں ہوتی ہے وہاں ون ڈے فورمیٹ میں دنیا کے نمبر ایک بلے باز ہیں آئی سی سی رینکنگ میں بھی بابر کا زلوہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ اب انہیں ایک بڑا جھٹکہ دینے کی یوزنہ بنا رہا ہے دراصل دوستو بابر آزم کی کپتانی زلد ہی چھینی جا سکتی ہے پاکستان ایک ایسے کھلالی کو کپتانی سوپ سکتا ہے جو بھارت کا بڑا دشمن کہا جاتا ہے اس نے میدان پر اپنے ارادے دکھا بھی دیئے ہیں جیہا دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا منیجمنٹ اب بڑے بدلاؤ کی تیاری میں ہے بابر آزم پر سب سے پہلے گاز گر سکتی ہے انہیں ٹیسٹ اور ون ڈے کپتانی سے ہٹایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں شکلین مشتاک اور شانٹینٹ کے بھی کانٹریکٹ کو بڑھانے پر ویچار نہیں ہے کرکٹ پاکستانی ایک ریپورٹ کے مطابعت پی سی بھی کسی ویدیشی کو کوش بنانے کا پلان بنا رہا ہے اس کے علاوہ ہر فورمیٹ میں الگ کپتان بنانے کی بھی یوجنا ہے پاکستان کے یوہ بلے باج شان مشود کو ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم کا نیا کپتان منایا جا سکتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شان مشود کو اسی کے چلتے نیوزیلینڈ کے خلاف ون ڈے سریز میں اپ کپتانی کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار رشوت دے کر خود کو بچا رہا ہے میہل چوکسی اینٹیو گوا کے افسر موٹی رکم وصول رہے بھارت آنے سے بچنے کے لیے پیترے آزمہ رہا جیہاں دوستو کروڑوں روپے کے پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے گاروپی اور بھگوڑا ہیرا کاروباری میہل چوکسی اینٹیو گوا کی پولیس کو موٹی گھوز دے کر خود کو بچا رہا ہے چوکسی پولیس افسروں کو رشوت دو بجہوں سے دے رہا ہے پہلی اسے اینٹیو گوا سرکار کہیں بھارت کے حوالے نہ کر دے دوسری اسے اینٹیو گوا میں جسے وہ بھارت کے حوالے کیے جانے سے بچ سکے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار جوشی مٹ کے دھسنے کی کیا ہے بڑی وزہ ہوگا کتنا نقصان جیہاں دوستو جوشی مٹ میں جو آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ پہاڑ کے ایک حصے میں نہیں بلکی اتراکھنڈ کے کئی حصوں کی بنتی تصویر ہے اس کے لیے کئی ساری چیزیں ذمہ دار ہے زانگاروں کی مانے تو اتراکھنڈ میں پہاڑوں کے خسکنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے لیے سب سے بڑی وزہ ہے پہاڑوں کا دوہن اور دوسری طب سرکار کی اداسین تا ہے زانگاروں کی مانے تو ان پرستیتیوں کے پیچھے دو بڑی وزہ ہے ایک ہے پہاڑوں کا کٹاؤ دراصل چار دھام مارگ یعنی ڈریلنگ کا کام کیا جا رہا ہے اس سے پہاڑوں میں کمپن پیدا ہو رہا ہے اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہے ان کے اندر مائنز بنائی جا رہی ہے ان کے اندر ٹرنلز بنائی جا رہی ہے جس سے بہت بڑے بڑے لیول پر ویسپوٹ ہو رہے ہیں جس سے پہاڑ درکتے جا رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ایسا اسکوٹر جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا سیلف بیلنسنگ سے رکنے پر بھی سیدھا کھڑا رہے گا دوسو کلومیٹر پردی گھنٹا کی رفتار والی e-bike لونچ جیہاں دوستو اوٹو ایکسپو 2023 میں جہاں کاروں کے نئے موڈل نظر آئے تو دو پییا وہاں میں بھی کچھ بہت انوکے پریوں دیکھنے کو ملے ان میں دنیا کے پہلے سیلف بیلنسنگ سکوٹر اپنے رائیڈر کو گرنے نہیں دیتا ہے تو نئے e-bike میں دوسو کلومیٹر پر تی گھنٹا تک کی رفتار مل سکتی ہے دیش کے کئی بڑے ٹو ویلر نرماتا جیسے کی ہیرو موٹو کوپ ہونڈا ڈی وی ایس بازاز رویل انفیلڈ اور یاما اس شو میں شامل نہیں ہوئے لیکن کئی نئے میکرس نے اپنی گاڑیاں یہاں شوک پیش کی ہے ان میں ٹارک موٹرز بین لی ایمپیر بریڈا بیٹر گوداؤری جیسی کمپنیاں شامل ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار لگاتار تین دن کی گراؤوٹ کے بعد سملا بازار سینس ایکس تین سو تین انک چڑھ کر ساٹھ ہزار دو سو اکسٹ پر بند نفٹی بھی انٹھیانوے انک چڑھا جیہاں دوستو تین دنوں کی گراؤوٹ کے بعد شکرووار کو شیئر بازار میں تیزی دیکھنے کو ملی سینس ایکس تین سو تین انک چڑھ کر ساٹھ ہزار دو سو اکسٹ کے سطر پر بند ہوا نفٹی انٹھیانوے انک اچھل کر سترہ ہزار نو سو چھپن کے سطر پر پہنچ گیا سینس ایکس کے تیس میں سے بیش شیئروں میں بڑھت رہی وہیں صرف دس شیئروں میں گراؤوٹ دیکھنے کو ملی وہیں دوستو نفٹی کے ٹوپ گینر اور ٹوپ لوزر شیئروں کی بات کریں تو آج نفٹی کے ٹوپ گینر میں اڈانی انٹرپرائزز انڈسانٹ بینک اور آئیسر موٹرز رہے جبکہ ٹوپ لوزر کی بات کریں تو اس میں ٹائٹن ایس بی آئی لائف اپولو ہوسپٹلز رہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار سعودی نے بھی پاکستان کی مضبوری کا فائدہ اٹھایا پاکستان کے فائننس منسٹر بولے دنیا نے دس ارب ڈولر دیئے انڈ میں نب پرتیشت لون ہے جیہاں دوستو پچھلے ہفتے جنیوہ میں دس ارب ڈولر کی مدد ملنے کے بعد پاکستان میں بیہت خوشی کا ماہول تھا پردان منتری شہباز شریف اور ویدیش منتری بلاوال بھٹو زرداری کی شان میں کسیدے پڑے جا رہے تھے اب اس دس ارب ڈولر کی قطعت مدد کی سچائی سامنے آگئی ہے اور اس کا کھلاسہ خود فائننس منسٹر اس حاک ڈار نے کیا ہے ڈار نے بیان میں بیان نے پاکستانی پردان منتری شہباز کی بات کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا ہے دوستو خاص بات یہ ہے کہ شریف اور ان کے ساتھ گئے ڈیلیگیشنز کے تمام داؤ اور باتوں کی پول خود پاکستانی میڈیا نے ہی سب سے پہلے کھولی اس کے بعد فائننس منسٹر ڈار کے بیان نے میڈیا ریپورٹس کی سچائی پر مہور لگا دی دوستو مجھے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی شریف کو جھانسہ دے دیا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار چین میں ابھی ختم نہیں ہوگا کورونا ایکسپرٹس نے بتائی چوکانے والی باتیں کہا ابھی دو تین مہینے تک چلتی رہیں گی بیماری جیہاں دوستو چین میں کورونا ماملے بہت تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور یہاں اس کے دو سے تین مہینوں تک پیک پر رہنے کی آشنکہ ہے ہیلتھ ایکسپرٹس کی مانے تو کورونا مہماری کے کارن بھارت جاپان امریکہ پاکستان سمیر انہے دیشوں میں کورونا وائرس تنگرون کا خطرہ بڑھ گیا ہے ہیلتھ ایکسپرٹس جینگ گوانگ نے کہا ہے کہ کورونا لہر کا پیک ٹائم ساٹھ سے نبت دن تک رہ سکتا ہے اور اس کے کارن چین کے گاؤں اور دور دراز کے علاقے بھی اس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹس جینگ گوانگ نے کہا ہے کہ یہ سمیہ بیہت سترکتہ برپنے کا ہے یہاں 21 جنوری سے لونر نیو ایر کی چھٹیوں کے بعد حالات بتر ہو سکتے ہیں ابھی بے کارونا رفتار کو لے کر آہا کارج سستیتی بنی ہوئی ہے چین میں کورونا مہماری اور بے کارو حالات کو لے کر WHO alert زاری کر چکا ہے چین میں کورونا کو لے کر پہلے zero tolerance کو سکتی سے لاغو کر آیا گیا تھا لیکن لمبے سمیہ بعد اب لوگوں نے اس شکیس نے لکھا کہ مکھے منتری ارون دکی زریوال اور پورو منتری ستندر جین انہیں مانسک روپ سے پرطاڑیت کر رہے ہیں اور دھمکیا دے رہے ہیں شکیس نے لکھا کہ اسے عام آدمی پارٹی نیتہ پر اور ان سے جڑے لوگوں کے خلاف شکایتیں واپس لینے کے لیے پریشان کیا زارہ ہی شکیس نے یہ لیٹر اپنے وکیل کے ذریعے لگی کو دیا ہے شکیس نے چٹی میں لگی کو بتائے کہ 31 دسمبر کو جین نے سپری ڈینٹ کے ذریعے ثبوت کو انہیں سوپ نے اور بیانوں کو واپس لینے کا آفر دیا تھا اس کے بدلے بند ہو جائے گا فیصلہ لینے کے لیے 48 گھنٹے کا سمیں دیا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ڈلی NCR پر کھر کوہورے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسی وی گھنکو کے انسار دلی کے الٰوہ پنجاب اور ینا چندی گھر اکتر پردیش سمیت کئی پردیش میں صبح اور شام کے سمیں تھنڈی ہوا لوگ کے لیے مسئبت بننے والی ہیم چل میں سیزن کی پہلی بارف باری نے پورے جن جیون کو است ویست کر دیا دوستو کڑاکے کی تھنڈی کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں موسم ویجیانک کے مطابعت آنے والے سمائے میں دلی کا cold day خوشت کیا جا سکتا ہے دلی کا تاپ شکرووار کو دو ڈگری سے نیچے آگیا اور 9.8 ڈگری درج کیا گیا وہیں دوستو ادھکتم تاپ من 20 ڈگری درج کیا گیا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار دوستو کو گل فرینڈ کے ساتھ بیتھانا تھا زیادہ ٹائم بریٹیس ایر ویز کے ٹرینی نے سپائیس جیٹ کو دے دی بم کی چھوٹی خبار جی ہاں دوستو دیلی کے اندراغ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گروار کو پونے کے لیے جانے والی سپائیس جیٹ کی فلائٹ میں بم سے اڑانے دھم کی فرجی سوچ نہ نکلی دینے کے آر ایر ویز کے ٹرینی کو گریفتار کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابط آر پی کے دوستو کی گل فرینڈ تک سرچ اوپریشن چلایا تھا لیکن فلائٹ کے اندر کچھ نہیں ملا تھا اس دوران ائرپورٹ پر یاتریوں کی افرات تفری مچ گئی تھی اس ماملے میں دو رو پی فرار ہیں اس کے ہمیں پتہ چلتا ہی کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں تو چلی دوستو جان لیتے ہیں آج کی اگلی باری خبار پی اکی کو بھارت میں ملانے کی مانگ کرنے لگے ہیں شوشن کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کشمیری انہیں بھارت کے لدھاک میں ایک بار پھر ملانے کی بات کہنے شروع کر دیئے ہیں پاک ادھکرت کشمیر گلگٹ والٹستان میں ان دنوں وہاں کے لوگ پاکستان سرکار منطری اروند کے ازریوال کے بیچ شکروع کو بیٹھک ہوئی اس کے بعد سی ایم اروند کے ازریوال نے پریس کانفرنس کی سی ایم اروند کے ساتھ بیٹھک میں ہوئی باتوں کو پریس کانفرنس میں شیئر کیا انہوں نے کہا کہ دلی کے کام میں LG کا ہست شیئر بڑھ دا رہا ہے دلی کے کام نہیں ہو پا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سی بھید کو ہٹا کر ہم ہاتھ ملا کر کام سی ایم اروند کے زریوال نے آگے کہا کسی منشا کے ساتھ میں آج LG سے ملا بہت ساری کانونی order اور سویدھان کے کتاب ان کے پاس لے کر گیا میں آج کوٹ کا ززمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میں نے LG کے سامنے بھی رکھا LG کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہے کہ سوطنطر نیرنے لے سکے انہوں نے کہا کہ سوبریم کوڈ خود یہ کہ رہا ہے کہ اس پر LG نے کہا کہ میں پرساسک ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار فلائٹ میں مہیلہ نے خود ہی خود پر پیش کی تھی آروپی کے وکیل کی دلیل اسی پرتیشت کتھک دانسرز کو یہ پروبلم جی دوستو ایر انڈیا کی فلائٹ میں مہیلہ پر پیش شنکر مشرا کے وکیل نے آروپوں سے انکار مہیلہ نے خود پر پیش کی تھی وہ ایک کتھک ڈانسر ہے اسی پرتیشت کتھک ڈانسرز کو یہ سمشیہ ہوتی ہے دلیلی پولیس کے وکیل نے ایک ہی گھٹنا کی سکوینس کرنے کے لیے پولیس کو آروپی کی کسٹڈی کی ضرورت تھے لیکن کورٹ نے کسٹڈی دینے سے منا کر دیا دوستو آپ کی زانکار بتاتے ساتھ جنوری کو مجسٹریڈ نے مصرہ کی کسٹڈی پولیس کو دینے سے منا کرتے ہوئے اسے چودہ دن کی نائک ہراست میں بھیج دیا تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ہیماچل میں پرانی پینشن یوز نہ ہوئی باحال کیبینیٹ کی پہلی بیٹک میں کانگریس نے پورا کیا چناؤوی وادہ جیہاں دوستو ہیماچل پردیش میں اگلی بیٹک چناؤوی چار کے دوران یہ وادہ کیا تھا راجے میں اوپی ایس کے لاغو ہونے سے راجے کے ایک پنچ چھتیس لاکھ کرمچاری لابانویت ہوں گے اوپی ایس باحال کرنے والا ہیماچل چوتھا راجے ہو گیا ہے اس کے علاوہ مہیلاؤں کو ہر مہینے پندرہ سو پینشن اور ایک لاکھ نوکری دینے کو لے بھی کیبینیٹ نے منظوری دی اور اس کے لئے کیبینیٹ سب کمیٹی ایک مہینے میں روڑ میں بنا کر کیبینیٹ کو سوپے گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار اولا اور کیش فری نے ہلا ڈالی پوری کی پوری ٹیم چھین لی سیکھڑو دینے والی کمپنی کیش فری نے اورگنیزیشن میں ری انسٹرکچرنگ کا حوالہ دے کر قریب 60 سے 80% کرمچاریوں کو باہر کا راستہ دیا منی کنٹرول کی خبر کی انصار کمپنی نے اولا کیبز اولا ایلیکٹرک اور اولا فائننشیل سرویسز ورٹیکل سے دوستو کرمچاریوں کے تحت ہوئی ہے اور اس کا اثر ہائرنگ پر نہیں دکھے گا کمپنی کے پروکتہ نے کہ کمپنی اپنی کارے شم تھا بڑھانے کے لیے ٹیموں میں بدلاؤو کرتی رہتی ہے چھٹنی کے بیچ انجنیئرنگ اور ڈیزائن سیکشن میں کئی نئی کرمچاریوں کی نئی بھرتیاں زاری کی گئی ہیں وہیں جن لوگوں کو نوکری سے نکال زار آئے انہیں نوٹیس پیریٹ کے حساب سے ہرزانے کی رقم کے طور پر سیورنس پیکیز دیا جائے گا تو دوستو یہ تیاز کی تمام بڑی خبر ہیں اس کے دوستو ویڈیو کو لائک کر لیجی اور چنل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیجی دھنیواد وندی ماترم جے ہن جے بھارت